بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کیسے ویڈیو میں آپ کے ساتھ پی ایم ای ون فور سکس لانگ کوس جو ٹیسٹ ہوا تھا فیصل آباد سینٹر پہ چوبیس جون کو اس کے کچھ ایم سی کیوز اور پشاور سینٹر پہ چھبیس جون کو جو ٹیسٹ ہوا تھا اس کے کچھ ایم سی کیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پہلی بتا چکے کہ ہمارے دوست جیسے ٹیسٹ دیکھ کر آتے ہیں اپنا ایکسپیرنس ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور کچھ ایم سی کیوز بتاتے ہیں اور وہ ہم کمپائل کر کے اثر نکال کر جوابات نکال کر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دوستو اگر آپ اس چینل کے نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اگلی بار کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو چلیے آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں question ہے what is marian a trench marian a trench کیا ہے it is a deepest ocean answer ہے deepest ocean second question capital of australia australia کا capital کیا ہے answer ہے canberra third question capital of uganda uganda کا capital کا نام answer ہے campela question 4 when was makkah conquered مکہ کب فتح ہوا تھا اس کا انصر ہے آٹھ ہجری کو یعنی 630 اسوی کو question ہے how many muslims were in غزوہ اہد یعنی غزوہ اہد میں کتنے مسلمان موجود تھے یہ آپ confirm کر لینا جتنا مجھے یاد تھے 213 لیکن آپ یہ confirm کر لینا پی تھا فضلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم were martired in which غزوہ یعنی کون سے غزوہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دات مبارک شہید ہوئے تھے اس کا جواب ہے اہد جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ mcq پہلے بھی کافی ساتھ ٹیسٹ میں آ چکا ہے جو ہم نے ویڈیو پلے چینل پر اپلوڈ کیا ہے اور دیکھیں کس طرح سے mcq ریپیٹ ہو رہے ہیں تو پلیز ایک مرتبہ آپ یہ mcq یاد کر کے جانا ہو سکتے ہیں کچھ mcq ریپیٹ ہو جائے next question ہے after which غزوہ حضرت صفیان accepted اسلام حضرت صفیان نے کونسے غزوہ کے بعد اسلام قبول کیا یہ بھی آپ انٹرنیٹ سے یا کسی نورس بک سے کنفرم کر لینا question what is meaning of بدر یعنی جو غزوہ بدر ہوا تھا یہ پوچھ رہے بدر کی میننگ کیا ہے اس کا جواب ہے full moon یہ اربی کا وارڈ ہے اس کا مطلب ہے full moon next question ہے second name of quran یعنی quran کا second name کونسا ہے جتنا میں جانتا ہوں میں نے پڑھا ہے اسے quran کا next question which صحابی's name is mentioned in the quran انہی قرآن پاک قرآن پاک میں کونسے صحابی کے نعم کا ذکر آیا ہے انصر ہے حارس بن زید یعنی زید بن سوری زید بن حارس next question which is the tallest tower of ایشیا یعنی ایشیا میں سب سے بڑا tower کونسے ملک میں ہے یعنی کونسا tower ہے انصر ہے برج خلیفہ question capital of malta انصر ہے والیٹا next question olympic is the airport of olympic کونسے ملک کا airport ہے انصر ہے برازیل next question 90% of 90 جب 90% آپ کا 90 آپ نکالیں گے تو انصر آئے گا 81 اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے پرسنٹ نکالنے کا سب سے پہلے 90 کو divided by 100 کریں پھر اس کو multiply by 90 کریں گے تو آپ کو انصر مل جائے گا next question who was the first woman to climb mount everest from پاکستان یعنی پاکستان کی وہ پہلی خاتون کون تھی جو mount everest پہ چڑی تھی جو کلائم کیا تھا انصر ہے سمینہ next question رودھاس فورٹ is near to ان رودھاس فورٹ کون سے شہر کے قریب ہے انصر ہے جہلم یہ تھے فیصلہ باد سینٹر کے کسٹن اب یہ جو کسٹن ہے یہ پشاور سینٹر پہ جو 26 جون کو ٹیسٹ ہوا تھا اس کے کچھ MCQs ہیں تو first MCQs who established basic democratic system انصر ہے ایوب خان next question who wrote famous book قائد کا پاکستان یہ آپ نے انٹرنیٹ سے یا آپ نے نوٹ بک سے confirm کر لینا ہے یہ معلوم کر لینا ہے next question where is largest railway line یہ دنیا میں سب سے بڑی railway line کون سے ملک میں ہے انصر ہے موسکو next question first گزوہ انسلام گزوہ یعنی اسلام میں جو پہلی جنگ ہوئی تھی پہلا گزوہ ہوا تھا وہ کون سا تھا انصر ہے بدر next question how many years holy prophet lived in مدینہ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں کتنے سال رہے اس کا انصر ہے 10 years when was پاکستان women cricket team established انصر ہے 1997 next question size of bet in cricket یعنی cricket میں جو بیٹ کا جو size ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے یعنی اس کی length height کتنی ہوتی ہے انصر ہے 38 inches next question when did کشمیر ڈے celebrate in پاکستان یعنی پاکستان میں کشمیر ڈے کون سے تاریخ کو منایا جاتا ہے انصر ہے 5th February next question oldest city of پاکستان پاکستان کا پرانے پرانا شہر کون سا ہے انصر ملتان next question when did battle of بدر took place یعنی battle of بدر یعنی بدر یوزوہ بدر کون سے ائر میں ہوا تھا اس کا جواب ہے سات شوال تین ہجری کو اگر اسوی میں دیکھا جائے تو 22 ڈسمبر 624 اسوی کو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور انفارمیٹیو لگی ہو تو پلیز آپ سے رکیس ٹیک اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں اور لائک ضرور کر لینا شکریہ اللہ حافظ